ہے کوئی بندہ جو حسین کی یتیمی کا پرسہ دینے کے لئے امام حسین کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کے بطول کیہائے کرے تین سو بندہ دروازے پہ اونچہ بولا اور اندر سے کہتی تھی ہیا کرو اس گھر میں مصطفیٰ کی بیٹھیاں رہتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر جنب سیدات علی عبادت کو قبول فرمائے میں بسم اللہ میں نہ کروں اندر سے کہتی تھی اندر اکیلی مصطفیٰ کی بیٹھ اور تین سو بندہ دروازے پہ میں آپ کے جملے کو مکمل کرنا چلا ہوں اندر سے کہتی تھی ہیا کرو اس گھر میں مصطفیٰ کی بیٹھیاں رہتی ہیں یہ جھنگ ہے دریائے جناب کا کنارہ ہے میں سخت کہوں گا تیرا جگر زخمی ہو جائے گا خدارہ میرے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کریے گا تین دفعہ مصطفیٰ کی بیٹھیاں نے کہا ہیا کرو اندر مصطفیٰ کی بیٹھیاں رہتی ہیں یہ مصطف بلند آواز سے کہتا ہے رہتی ہیں تو میں کیا کروں اللہ تیری حائل قبول فرمائے جو برسہ دینے کی نیت سے بیٹھا ہے یہ بلند آواز کہتا ہے رہتی ہیں تو میں کیا کروں یا علی کو باہر بھیج دے یہ بطول ہم بغیر پردہ کرائے تیرے گھر کے اندر آ جائیں گے سنو گے بطول کے دکھ حسن مجتبہ پہنچے مسجد نبی میں بابا اممہ کے سانس آخری ہیں زندگی میں دو دفعہ علی ماتھے کے بال مٹی پہ گیرا ایک انیس رمضان کی صبح علی اپنے گھر سے باہر نکر رہے تھے لکڑی کا دروازہ علی کی دامن عباس سے الجا علی ماتھے کے برکوفے میں گرے اور دوسری مرتبہ یہ موقع جب حسن مجتبہ نے کہا بابا اممہ کے سانس آخری ہیں ماتھے کے بال علی مٹی پہ گرے کہتا ہے فاطمہ میں دکھ کسے سنا ہوں گا رو رو کے علی کہتا ہے فاطمہ تیرے بعد علی اپنے دکھ کسے سنائے گا سنو گے یہ وہ زمانہ ہیں بطول کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے مگر ایک نشانی تیرے مجمع کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں تیز قدم اٹھا کے علی ابنی ابی طالب گھر کے سین میں آئے مسلح عبادت پہ رو رہی تھی مصطفیٰ کی بیٹی حالت تشہد میں جیسا نمازی بیٹھتا ہے علی سامنے بیٹے بطول تیرے اور میرے گھر مشترکہ ہیں تیرے اور میرے دکھ مشترکہ ہیں اگر اس گھر سے مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا بابا تیرا تھا بھائی میرا تھا بطول اگر دروازہ چلا وہ گھر تیرا بھی تھا وہ در میرا بھی تھا جو بندہ سردی سے جکڑ کے نہیں بیٹھا اور بطول کا دکھوں کا ماتم کرنے کے لیے امام حسین کے مگندس چار دیواری کے اندر بیٹھائے ہو سکتا اس کے بعد جو بندہ سنانے کا موقع ملے علی کہتا ہے دروازہ چلا گھر تیرا بھی تھا گھر میرا بھی تھا اگر جنگ کے میرا بیٹا مر گیا وہ خون تیرا بھی تھا موسر بیٹا میرا بھی تھا مجھے پتا دو گئی چھپ چھپ کے کیوں روتی ہے روک کہتی ہے یا علی مجھے تیری امامت کی قسم ہے ساری جنگ کے میدان میں جن لوگوں نے نقسی کافر کو مارا نقسی مشرے کو مارا یا علی انہوں نے مجھے سواب سمجھ کے مارا اوہ میں بتا تیری حیاء کرو میرے اعترام میں نبوت رک جاتی مرحبا مرحبا جناب سیدہ تیری عبادت کو قبول فرمائے رو رو کے کہتی تھی حیاء کرو میرے اعترام میں نبوت دروازے پر رک جاتی تھی اور یاد رکھئے کہ بطول ساری جنگی اپنے کسی مسائب پر نہیں روئی میری سہزادی کا دروازہ چلا بطول نہیں روئی میں ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے کا قائل ہوں میری بی بی کا محسن مارا گیا میری سہزادی نہیں روئی اور یاد رکھئے گا جب تین جماعت یوسانی آئے قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اسے میں بطول کا درد آتا ہے اور یاد رکھئے گا یہ صرف بطول کا قتل نہیں سرکار سادے کے آل محمد کہتے ہیں دروازے کے نیچے سادات کی ایک تہائی نسل ماری گئی کیونکہ اللہ نے بطول کو وہ شرف عطا کیا تھا اگر بطول کا ہزار بیٹا بھی ہوتا ہزار کا ہزار اللہ کا امام ہوتا اسی وجہ سے بطول کہا رہی ہے میرا بیٹا اتنا غریب ہے جس کی زندگی دروازہ بجانے سے شروع ہوئی جس کی زندگی دروازہ گرانے پہ ختم ہو گئی رو گے کہتے ہیں فضا جلدی آ میرا محسن مارا گیا ایک سفید رنگ میں میری شہزادی نے محسن کو اٹھایا کرو گے علی ابن عبی طالب کے درد کا احساس نچف اشرف میں مجلس تھی انیس رمضان تھی علی ابن عبی طالب کا گھر تھا کم از کم دس بارہ ہزار کا اجتماع میرے سامنے تھا میں علی ابن عبی طالب کی غریبی پڑھ رہا تھا میں نے کہا علی انیس رمضان بھی غریب نہیں ہے علی بیس رمضان بھی غریب نہیں ہے علی اکیس رمضان بھی غریب نہیں ہے شہادت علی ابن عبی طالب کی مانگی ہوئی دعا ہے علی نے ہر پاس جب نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ علی ابن عبی طالب کو شہادت کی موت عطا کرنا ایک ہندوستان کا سید میری مجلس میں بنا بیٹا آپ کہتے ہیں علی نہ انیس غریب ہے علی نہ بیس غریب ہے علی نہ ایکیس غریب ہے میں چار بیٹیاں سیداد ہندوستان سے لے کر علی ابن عبی طالب کے شہر میں کیوں آیا میرے کہا بابا جی میں کیا کروں میں نے علی ابن عبی طالب کا اپنا فرمان پڑھائے جب علی کا نوکر مجھدہ مالک ہمیں بتاؤ جو مرد کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کا ان سے علی نے کہا تجھے میں کیا بتاؤ اس وقت علی کائنات کا بڑا مظلوم تھا جب میں دیکھتا رہا اور میری یاکوں کے زمن حسین کی امہ زخمی ہو گئی رو رو کے کہتی تھی یا علی مجھے حسن نے تمانچہ کھانے دیکھتا مرحبا 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 میں نوکری تری تمام کر کے چلا آخری منٹ میں ممبر چھوڑ کر جا رہا رو رو کے علی کہتا تھا مرد کی زندگی کا سب سے بڑا مشکل میدان ہے جب مرد دیکھے اور کوئی اس کی زوجہ کو مارے علی ابن عبی طالب ابنا دائنہات بائن ہاتھ پہ مار کے کہتے تھے اوئے ان ہاتھوں کے ید اللہ ہونے کا کیا فائدہ میں دیکھتا رہا میری آنکھوں کے زمن حسین کی امہ زخمی ہو گئی سفید رنگ کے کپڑے میں فضا نے محسن کو اٹھایا اگر اجازت تو ایک جملہ شہزادہ ہے محسن کا مقتل کا تیرے حوالے کر کے ممبر اپنے بھائی کی حوالے کرنا چلو فضا نے سفید رنگ کے کپڑے میں محسن کو اٹھایا امامت کی کرسی پہ تیرے اور میرا مرشد علی بیٹھا تھا رو کے کہتی ہے فیہا علی یہ تیرہ تیسرا بیٹا جو زمانے میں آنے سے پہلے امت نے مار دیا ہے کوئی علی ابنیابی طالب جیسا دلیر جس نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خیبر کا دروازہ اڑایا تھا مجھے ذکر جناب سیادہ کی قسم علی نے آنکھیں کھول کے محسن کو دیکھا نہیں بلا تجبی حیدر قرار نے ہاتھ پاندے فضا دونے میرے گھر پہ بڑے احسان کرنے ہیں میں تیرا امام بھی ہوں میں تیرا مولا بھی ہوں کائنات کا مولا کے منت کرتی ہوں فضا میرے پہ ایک احسان لگائے گی ہاتھ جڑکت یہ کائنات کا مولا بھی ہے میرا امام بھی ہے وہ مولا ترخواست کیوں کرتا حکم کر علی امام محمد کے فضا اتنی منت کرتا میرے گھر میں میرے محسن کی قابل بھی بنا دے میرے گھر میں میرے محسن کو دفن بھی کر دے ہے کوئی شبیر کی اممہ کا مادمی تو مادم کے لئے ہاتھ سر پر رکھنا میں کہتا ہوں یا علی تیرا بیٹا مارا گیا لگر تیرا بیٹا بڑا خوش نصیب تھا وہ محسن کے حسین کے اصغر کے ابھی قابل بنا کے اٹھا تھا یہ ستر نیزوں والے زمین کربلا میں نیزے ماردے تھے حسین کی چار سال کی بیٹی دوڑ گدی حیاء کرو اسلام میں مرے ہوا کو نہ مارو اللہ علیہ اللہ